آئی خواجہ صاحب نے ایک بڑی شاندر بات کی کہ یہ نجاز حکمرہ ہے یہ نجاز بچی کا باپ ہے آپ کیسے ساتھ کو رمین کہہ سکتے ہیں اس کو وہ جو بابا رحمتے کی بات کرتے ہیں وہ قادیہ نہیں آج کہا ہے بابا ڈانگ خدا کی قسم وہ شخص آجا پاکستان ہم وہ ڈانگ اس کو وہاں دیں گے کہ جہاں اس کو آگے سے نکلے گی ہم نے ان شخصوں کو نہیں چھوڑنا شباس گل ہو جائے شیدہ تلی ہو جائے اور دو ساشے غوال ہو جائے ہم نام لیتے ہیں کہتے تھے ایک سو پچاس روپے کلو چکن بکتا ہے حمزہ شباز کے کنٹرول میں اب ان کی امہ کے کنٹرول میں چار سو پانچ سو روپے بکتا ہے اس کو بولو خدا کے لیے یا کناب ہو تو نہ بولا کرو اس کو بولو آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف دیتے ہیں آئی ایم ایف کلاتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہیں سب کچھ آئی ایم ایف یہ بکواس شخص ہے یہ کتا شخص ہے یہ نجاز ہے ڈالر کیلکورٹ نے نکال دیتے ہیں ٹک 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 اتنے کا پڑ گیا جی وہ پاگل کے بچے وہ چھوڑ کے بچے اس کو لایا گیا تھا حقیم صحیح صاحب نے انیس سو چنانوے میں کہہ دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے فرما دیا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے پاک ایدا بلین کر کے لایا گیا یہ سب کچھ پلانٹیٹ ہے غیر ملکیوں کا اور انشاءاللہ اللہ اب وقت آگے ہیں ہم سر پہ کفن باند کے نکلیں گے اس سے نجات کے لیے سر پہ کفن باند لیا ہے اور اس نے سبز باگ دکھائے تھے جو ہمارے لیے وہ ٹرونے خواب ہوگئے ہم اسٹے ہم بھی روتے تھے خدا کے لیے اس کے چانسے میں نہ خدا کے لیے اس کے چانسے میں نہ اس سے بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ یہ نشے میں یہ ٹونر پارٹی ہے یہ 24 گرنٹ کھوٹا جو اپنی بیویوں سے وفا نہیں کر سکتا عوام سے کیا وفا کرے گا میرا بھائی مرادوں سے جھوڑی نہ بھر جانگی پسند کی شادی محبت میں ناکامی عطبازی مسائل تذخیر مخلوقات کے کاہش مان اچھا جی کیا کہیں خان صاحب کی تین سالہ کارکردگی جو ہے خان صاحب ہوش میں آئے گا تو کارکردگی ان کی نظر آئے گی ان کو کرکڑ کے زمانے سے جانتا ہوں یہ اس ٹرم بھی نشاہ کرتے تھے کاسم عمر لے لے یہ کرکٹر تھا کنیا سے آیا تھا اس نے کیوں کی کاؤٹ کیا گیا اس نے اس کی منشیات فروشی پھڑ لی تھی منشیات فروشی اس کی پگڑی کیا ہے کہ یونس احمد کرکٹر لائے تھے اس نے بھی اس کی ساری باتیں ظاہر کی یہ نشے والا آدمی ہے اس کو ہوش میں آئے گا تو کرے گا نہ بھائی آئی خان صاحب نے ایک بڑی شاندر بات کی کہ یہ نجاز حکمرہ ہے یہ نجاز بچی کا باپ ہے آپ کیسے ساتھک اور امین کہہ سکتے ہیں اس کو وہ جو بابا رحمتے کی بات کرتے ہیں وہ قادیاں نہیں آج کہا ہے بابا ڈانگ خدا کی قسم وہ شخص آجا پاکستان ہم وہ ڈانگ اس کو وہاں دیں گے کہ جہاں اس کو آگے سے نکلے گی ہم نے ان شخصوں کو نہیں چھوڑنا شباز گل ہو جائے شیدہ تلی ہو جائے فردوس آشے غوان ہو جائے ہم نام لیتے ہیں شباز گل شہزاد اکبر چتن چوہان ہمارے لئے یہ قابل قبول نہیں ہے ہمارے قائد میں سیاہی پھینکی تھی ہم ان کے اوپر پانی کے شاہ پر ماریں گے ہم ان کے اوپر کچھرے پہنگے گے ہم ان کے اوپر بچوں کے پیمبر ماریں گے اب آپ کو رولا دیا مار دیا یہ ملک لہاتا گندب کا اتنی پل قوانٹیڈی پر گندب ہوئی ہے اسی روپے کلو آٹا اتنا آپ کو گنہ ہے ایک کو دیز روپے کلو چھینی پیٹرول آپ کے پاس ہے پیٹرول کہاں پہ ہے ڈالر کلوٹ نے نکال دیتا ہے ٹک 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 اتنے کا پڑ گیا جی وہ پاگل کے بچے وہ چھوڑ کے بچے اس کو لایا گیا تھا حقیم صحیح صاحب نے 1994 میں کہا دیا تھا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نہیں فرما دیا تھا یہ یہودی ایجنٹ ہے بقیدہ بلین کر کے لایا گیا ہے یہ سب کچھ پلانٹیڈ ہے گیر ملکیوں کا اور انشاءاللہ اب وقت آگے ہے ہم سر پہ کفن باند کے نکلیں گے اس سے نجات کے لیے سر پہ کفن باند لی ہے یہ مہنگائی چھوٹی چیز ہے بھائی ہمیں مار دیا انہوں نے ظالموں نے مار دیا ہمیں ان ظالموں نے ہمیں تباہ برباد کر دیا عوام دیکھیں آپ میڈیا پرسن ہیں آپ ان کی صورتیال دیکھیں ساری جاگے کیا کر دیا عوام کے ساتھ چائے کہتے تھے 150 روی کلو چکن بکتا ہے حمزہ شباز کے کنٹرول میں اب ان کی امہ کے کنٹرول میں چار سو پانچ سو روی بکتا ہے بکریا کا گوش پندرہ سو روی ہے سات سو روی بکتا تھا کہاں کہاں جائیں گے آپ بھائی کہاں جائیں گے مار دیا ہے عوام کو موٹر سال سے محبوب کر دیا پچاس سے سارہ آزار روی کی موٹر سائیکل تھی جو اس وقت لاکھ روی کی گاڑیوں کی قیمتیں دیکھ لیں چھوٹی گاڑی سے محروم ہو گئی عوام اور انہیں ٹرین بنائی تھی عوام کی سہولت کے لیے عوام کو بردائی اور اس نے سبز باگ دکھائے تھے جو ہمارے لیے وہ ڈرونے خواب ہو گئے ہم اسی ٹیم بھی روتے تھے خدا کے لیے اس کے چانسے میں نانا خدا کے لیے اس کے چانسے میں نانا اس سے بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ یہ نشے میں یہ ٹونر پارٹی ہے یہ چوبیس گھنڈ سوٹا جو اپنی بیویوں سے وفا نہیں کر سکتا عوام سے کیا وفا کرے گا میرا بھائی جو اپنے فیملی کے ساتھ وفا نہیں کر سکتا پہلا فرض آپ کا گھر سے شروع ہوتا ہے پوچھیں آپ گھر کی بات کرنے وہ تو کہتا ہے پرسنل لائف ہوتی ہے ٹھیک ہے پولیٹیکل لائف اس کو نہیں بنانا چاہے عمرہ فروغ رضی اللہ علیہ وسلم کی مثال دیتا ہے وہ ٹھیک ہے عمرہ فروغ ممبر رسول پہ کھڑے تھے صحابی نے اٹھ کے بولا انہوں نے بتا ہے میرا بیٹا جواب دے گا یہ ان لوگوں کا پتھا اس کو بولو خدا کے لیے یا کناب ہو تو نہ بولا کرو اس کو بولو آئی ایم ایف آئی ایم ایف آئی ایم ایف دیتے ہیں آئی ایم ایف کھلاتے ہیں آئی ایم ایف کی شرائط ہیں سب کچھ آئی ایم ایف یہ بکواس شخص ہے یہ کتا شخص ہے یہ نجائز ہے آپ آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں سارے اگر خودکوشی ہوتی تو ضروری سے ہوتی السلام علیکم قائدین کا آٹرہ آگئے بین القوامی شہرتی آفتہ سادا گھرانے کے فرزن تمام آمنوں کے گروہ استاد الہاج سید بڑے شاہ صاحب بڑی طاقتوں والے تمام پریشانیوں کا روحانی حل گارنٹی اور رازداری سے مرادوں سے جھولینا بھر جانگی پسند کی شادی محبت میں ناکامی ازتواجی مسائل تذخیر مخلوقات کے کاہش مان فوری رابطہ کریں